بھائی نے دو سوال کیا انوان سے متعلق ایک یہ کہ میں نے جو آیت پڑھی سور بخرا کے آن 155 وَلَا تَقُلُوا لِي مَا يُقْتَلُوا فِي سَبِي اللَّهِ الْأَمْوَاتِ بَلَعْيَامُ وَلَا كِلَّا تَشْرُونَ تو یہاں تو کہا گیا جو اللہ کے راہے مارے گئے انہیں مردنا کو وہ تو زندہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا معنی ہوا تو سب سے پہلی چیز جان لیجئے کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راہے مارے گئے یہ خصوصی آیت ہے صرف شہدہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں یہ خصوصی آیت ہے صرف شہدہ کے لیے وَلَا تَقُلُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِي اللَّهِ مت کہوں لوگوں کے تعلق جو اللہ کے راہے مارے گئے مطلب شہدہ ٹھیک ہے اموات مرے ہوئے ہیں بل احیاء ہوں جبکہ اللہ کے پاس زندہ ہے لیکن آئیے آگے کے آیت کیسے کیا ہے وَلَا كِلَّةَ شَرُونَ تم کو عقل نہیں کہی سے زندہ ہے وہ مطلب ہمارے جی زندگی نہیں ہوں کہ تو کیا کہہ دیا تم کو شعور نہیں ہے اچھا ہمیں کسی کا شعور ہے دنیا کے زندگی کا پیدا ہوا رہرا کھارا پیرا اٹھرا بیٹھرا بیوی بچے مسئیبت پریشانی حل تو یہ شعور ہے ہم کو لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ زندہ تو ہیں لیکن کیسی زندگی ہے تم اس کو سمجھ نہیں سکتے وَلَا كِلَّةَ شَرُونَ تم کو شعور نہیں آتا اس کا مطلب وہ زندگی اس زندگی سے تو بالکل ہٹ کر رہا ہے اور وہ برزخ کی زندگی ہے ٹھیک ہے تو یہاں شعور نہیں کہہ کر اللہ نے وزات کر دی ایسی زندگی نہیں ہو دوسرا جو آپ نے دوسرا حصہ کہا کہ کیا تھا اس کا روح کو عذاب ہوتا ہے یا روح جس میں دال کر جسم کو عذاب ہوتا ہے تو یاد رکھئے یہاں دونہ ہی باتیں درست ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کسی شخص کو دفنائے جاتا ہے تو خبر اس کو دباتی ہے تو یہ تو جسمانی ہوا جسمانی ہوا خبر اس کو دباتی ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے ایک بار خبر اس کو دباتی ہے اور رسول اللہ فرماتے ہیں مومنوں کو ایسا دباتی ہے جیسا ماں اپنے بچے گود میں لے کر دباتی ہے کافروں کو تو بالکل واقع میں یہ فزیکل بھی ہوتا ہے یہ جسمانی بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کے بعد پھر روحانی عذاب برزخ میں چلتا ہوتا ہے تو اتنا جو حصہ حدیث میں ملتا ہے کہ اتنا اس پہ عذاب ہوتا ہے اتنی دیر جو روح اس کو دباتی ہے جس طرح سے ایک ماں بچے کو مومن کے لئے اور کافر کے لئے اور بخی عذاب اس کے روح کو بھی ہوتا ہے اور اللہ خادر اس پر کی جسم کو بھی عذاب دے اور اس کے روح کو بھی عذاب دے انشاءاللہ بس یہ آخری سوال رہیں گے